لے کر آنا ہے تاکہ ہم بیٹھ کر تمام کرانا ہے تاکہ ہم بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے بہت شکریہ بات تو ساری ہو گئی یہ آج اصل میں یہ ساتھویں میٹنگ تھی جو مسنگ پرسنز پہ وزیراعظم صاحب نے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی ہے اس کی حکومت بلوچستان کے ساتھ اور ساتھ ہمیں یہ احساس تھا کہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں مائیں وہاں پہ بیٹھی ہیں میں خاص طور پہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آقا حسن بلوچ صاحب اور سینیٹر کامران مرتضی صاحب کا وہ اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں لیکن انہوں نے محنت کی اور خاص طور پہ کامران مرتضی صاحب پروفیسر منظور صاحب اور ہماری بچی سمی ملوچ جنہوں نے ہماری بات مانی اور آج انشاءاللہ والعزیز اس عظم کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں کہ یہ بیس سال سے ایک رستہ ہوا ناسور ہے اس کا کوئی ایسا حل نکلے کہ پاکستان بھر جو ہے وہ ہمیں ایک صفحے پہ نظر آئے انشاءاللہ والعزیز وزیراعظم صاحب کی نیت یہی ہے کہ ہم نے اب اس کا حل تلاش کرنا ہے ہمیں دو مہینے کا اور ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ والعزیز ہم اپنی فائنل ریپورٹ بھی دیں گے اور عملی اقتماعات بھی نظر آئیں گے بہت شکریہ جائے اس کے بعد پوچھنے لیتے ہیں رانا صاحب کے بعد دارد صاحب کے بعد شازیہ بہن کے بعد کچھ کہنے کی اور تو ضرورت نہیں ہے صرف اتنا کہوں گا اور مجھے مولانا صاحب نے فضل ریمان صاحب نے بھی ابھی میسج کر کے بتایا ہے کہ آپ کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ ہم ریاست کے ساتھ ساتھ میسنگ پرسنس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹکے کھڑے ہیں بہت شکریہ جی جی کریں میں سب سے پہلے شیف میسٹر صاحب کا رانا صاحب کا تارر صاحب کا شازیہ مریض صاحب کا کامران مرتضی صاحب کا شکریہ دا کرتو کہ میسنگ پرسن جو بلوچستان کی کیسس میں ایمیت کا حامل ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد سردر افجال مینگل ہماری پارٹی کم میور مقصد ہے کہ جتنی بھی میسنگ پرسنس ہیں بلوچستان میں وہ جلد جلد منزل نیام پر لائے جائیں دیکھیں جی آج ریاست والدہ کی حیثیت رکھتی ہے باپ کا حیثیت رکھتا ہے جب ریاست اپنے فرزندوں پہ بچوں پہ شفقت کا آت نہیں رکھے گا اس وقت تک ریاست نہیں چل سکتا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ بلوچستان میں سیاسی ڈیالاگز شروع کیے جائے مذاکرات شروع کی جائے تمام اسٹیکس اولڈرز کو اعتماد میں لے کر کام آگے بڑھا جائے کیونکہ آج جو مرکزی مخلوط حکومت ہیں اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں ترقی پرسند لوگ شامل ہیں مذہبی جماعتیں شامل ہیں اور بالخصوص میاں شہباز شریف صاحب جو ایک متعلق اور فال پرائم نیسٹر ہے جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو والو اور آج جو بچیوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور درنا ختم کیا یقین ہے بلوچستان کے بلوچ روایات کو جاگر کیا کہ ہم اپنے میمانوں کو ایسیت دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ذوبیداری ہم پہ بنتی ہے ہمارا بھی ذوبیداری ہے کہ جو ٹیم ہے وہ مکمل کوشش کرے گی کہ راپتہ افراد کا مسئلہ لو اور تمام لوگ منظریان پہ آئیں شکریہ جائے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلوچستان سمیت پورا پاکستان بارش بارشوں کا سلسلہ اور جس طرح سلسلہ بھی یہاں پہ حالات ہیں اور جس طرح تباہ کاریاں ہیں اور پورا پاکستان امتیان میں عوام اور گورنمنٹ دونوں امتیان میں تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس میں رہنمائی اور بدد فرمائے گا اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کرے ہیں نقصانات پورے تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کو اس طرح چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے جتنے نقصانات ہوئے ہیں دوبارہ ان کو پاؤں پہ کڑا کر ری صرف ریلیف دینا نہیں ہے ریبلیٹیشن ہمارا مہین فوکس ہے کیونکہ اگر ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اپنے لوگوں کو وہ میرے خلق دوبارہ اپنے پاؤں پہ کڑے ہونے کے لیے ان کو بیس سال یا پچیس سال لگی جائیں گے لیکن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کو جب تک ان کے گھروں میں واپس نہیں بھیج دیتے ہیں چین سے نہیں بیٹیں گے وزیراعلا بلوچستان میر عبدالکدوس بزن جو گفتگو کر رہے تھے کابینہ کمیٹی برائل لاپتہ افراد کے جانب سے کوئٹا میں یہ نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے میں یہاں پہ پرامنسٹر میاں شعبہ شریف صاحب کا مشکور ہوں کہ جس طرح اس نے پاکستان سمیت بلوچستان کو جس طرح ترجیح دیا یہ جو سیلا بھی جو تباکاریوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں اور لوگوں کی جس طرح اس نے حسنہ بزائی کیا اور بلوچستان کے عوام کی طرف سے میں اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک بہت چیلنج جو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتا تو یہ کم از کم مہینہ ڈیوڑ یا دو مہینے تک کہنچتا تھا یہ بولان والا جو رستہ بارشوں کی وجہ سے جس طرح دلکل ایسے ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پہ کوئی کہ نہیں سکتا کہ یہاں پہ کبھی کوئی روڈ تھا تو میاں صاحب نے جس طرح آئین ایچے کے چیرمن کو یہاں پہ بٹایا اور دن رات اس سے کام کروایا اور یہ آہ دوبارہ اس کو میرے خیال میں بحال جو ابھی تک وقتی طور پر جو بحال کیا ہے یہ میرے خیال میں میں اپنے میرے سوچ سے باہر تھا میں نے میاں صاحب کو بھی میاں شاہد شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور میں نے کہا کہ یہ ناممکن چیز کو آپ نے ممکن کر دیا واقعی اس میں میاں صاحب کا ہم بلوستان کے عوام کی طرف سے جتنا شکریہ ادا کریں کم میں اور ساتھ ساتھ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ اس کو انٹرنیشنل لیول کا ایک فرم کو ہائر کریں تاکہ اس کا دوبارہ الائیمنٹ کو دیکھیں اور اس کو موٹر ویٹ طبیعت کا جو ایریا یہاں پہ تقریبا چالیس پچاس کلومیٹر جو بالکل واش آؤٹ ہوا ہے اس کو ایسے بنائیں کہ تاکہ وہ یادگار بن جائے تو ہم رانہ صاحب کی اس میں ہیں اور طارق صاحب جا رہے ہیں فیڈل کے تمام میں ہم میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے بلوستان کے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو یہ ڈیمیجز ہوئے ہیں این ایچ اے اور پھر ساتھ ساتھ بجلی کا یہاں پہ یہاں جنرل رانہ صاحب یہ حالت تھا کہ ہم پانچ دن بلکل ہر چیز سے بجلی گیز نیٹورک سارے نیٹورک پی آئی اے کے اپنا کیا کہتے ہیں ایر اس کا جو ہے وہ بھی بند ہو گیا تھا ٹرین کے بھی سارے پٹریوں اٹ گئے تھے ساتھ ساتھ روڈ نیٹورک بھی وہ بھی ختم ہو چکا تھا لیکن جس طرح تیزی سے انہوں نے کام کیا پی ایم صاحب کے انسٹرکشن پہ تو ہم تمام فیڈل ڈپارٹمنٹ کا یہاں پہ اصد محمود صاحب کا جو این اے چے کا وہ منسٹر ہیں اس کے بھی کہ انہوں نے اپنے تمام انتظامیے کو پی ایم صاحب کے انسٹرکشن پہ یہاں پہ بھیجیتے تو میں رانہ صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے گورنمنٹ کا فیڈل گورنمنٹ کا جس طرح انہوں نے بلکل اس چیز سے قطر نظر کے یہاں پہ کون سے گورنمنٹ ہے نہیں ہے لیکن انہوں نے ہر چیز جتنا سپورٹ ایک انسانی اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے کیا امام مشکور تباہ جوران صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ذرنہ پیانتالیس سے پچاس دن سے اب چاہتے ہیں جی تو کیا آج آپ خودائیں ہیں یا آپ کو سپریم کورٹ کے حکمات پر یہاں آنا پڑا ہے ایک بات یہ بتا دی اور جس طرح کہ عمران خان بیانات دے رہے ہیں کیا وفا کی حکومت آنے والے جنہوں نے انہیں نظر بند یا گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمیٹی کا اور حکومت کا یہ اپنا فیصلہ تھا اس سلسلے میں کسی بھی عدالت کا جہاں پہ آنے کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن برحال عدالتیں جو ہیں وہ بھی ہماری عدالتیں ہیں ان کا بھی جو حکم ہو تو اسے بھی ہم جو ہے وہ بجا لانے کو تیار ہیں جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے کہ وہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ سہلاب کی تباہ کاریوں کو فیز کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں لگی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں اور سب کو گانی اور نہ وہ عدلیہ ان کے شر سے محفوظ ہے نہ کوئی دوسرا آدارہ جو ہے وہ ان کے شر سے محفوظ ہے تو اس قسم کی جو شر پسندی ہے اس کا الٹی میٹل جان کا انجام جو ہے وہ تو وہی ہوگا جو آپ نے بات کی ہے لیکن اس میں کتنا وقت ان کو اور ملتا ہے یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہے وہ بات قبل از وقت ہے دیکھیں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک طرف مسنگ پرسنز کے لوحکین ہیں اور دوسری طرف ہماری وہ گورمنٹ ایجنسیز ہیں جن کے اوپر ان کے شکوک و شبہات ہیں یا ان کا جو ہے وہ دعویٰ ہے یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے بلکل نہیں ہے جس طرح سے یہ ڈسکس ہوتا ہوتا ہے یا جس طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے اس میں بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو ابھی جو ہے وہ آن ائر کرنے یا ان کو جو ہے وہ اوپن طریقے سے ڈسکس کرنا جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کو اور دور کرے گا ہم نے گورمنٹ نے اس کمیٹی نے دونوں طرف جو ہے وہ بات کی ہے دونوں طرف کے معاملات کو سمجھا ہے دونوں طرف کے معاملات کو جو ہے وہ جانا ہے اور انہیں سلجانے کے لیے ہم نے مختلف جو ہے وہ راستے جو ہیں وہ ان کے لیے ہم جو ہے وہ جستجو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسے میں ہمیں مسنگ پرسن کے لوحکین جو ہے ان کا بھی توابندرکار ہے جو ہماری سیاسی جماعتیں جو جن کا یہ موقف رہا ہے ہمیشہ سے ان کا توابندرکار ہے اور دوسری طرف سے بھی توابندرکار ہے اور اب ہمیں اس پوزیشن میں ہیں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو آنے والے مہینوں اور سالوں میں نہیں دنوں اور ہفتوں میں اس کو انشاءاللہ اس کا کوئی جو ہے وہ پریکٹیکبل حال نکالیں گے جہاں تک مسنگ پرسن کے واپس آنے کی آپ نے بات کی ہے ہماری تو یہ کوشش ہے اسی لئے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اسی لئے ہم نے جو ہے وہ طرفین فریقین سے جو ہے وہ ساری گفتگو کی ہے اسی لئے ہم راستہ نکالنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو جو ہے وہ سلجانا چاہتے ہیں اور اس کوشش میں جو ہے وہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دو ماہ سے پہلے جو ہے وہ کامیابی دے جن اپریہنشنز کا اظہار انہوں نے کیا ہے اس میں مین اپریہنشن یہ ہے کہ ان کے جو مسنگ پرسنز ہیں اگر وہ کسی کی کسٹڈی میں ہیں تو ان کو جو ہے وہ انکاؤنٹر نہ کیا جائے یہ ان کی ایک بات تھی تو یہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ پوری طرح وفا کی وجہ داخلہ رانہ سناؤ اللہ کوئٹا کابینہ کابینہ کمیٹی بیر لاپتہ افراد کے حوالے سے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ مسئلہ سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں حل کیا جائے گا بلوچستان کے معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ حال کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جوڈیشنل کمیشن بنایا اور انہوں نے اخبار میں اور تین دن تک بیٹھے رہے کسی نے وہاں پہ احمد کوئی آیا نہیں اور انہوں نے اپنا یہ کیس کسی نے جمع نہیں کیا کہ کسی کے اس میں اور ساتھ ساتھ یہ ایک چیز بھی آپ کے سامنے اسی ٹیم آیا تھا یہ چیزیں سامنے آ جاتے تو اس کیس بھی آگے ہمیں اس میں آسانی پیدا کر دیتا ایک ہمارا ایک بندے کا اس کا انہوں نے لاش کو ناکت بھی کر دیا اور اس کو دفنہ بھی دیا بعد میں پتا چلا کہ وہ ایران میں آ کے اس نے پریس کانفرنس کیا تو کہتو دیتے ہیں کہ کمیشن بنائے جائے یہ کریں وہ کریں ہم یہاں ڈیسیجن بھی لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ابحام نہیں رہے کہ عوام اور اس میں اور اسی طرح ساتھ ہمارا ایک منسٹر نے وہاں پہ نصیر آباد ریویجن نبی صاحب کا منسٹر ہمارا باپ پارٹی کا ہی ہے تو اس نے کہا تمام ڈیویجن کے انتظامیے کو ٹانسفر کیا جائے اور یہاں پہ جی آئی ٹی بٹا جائے کہ کس کی وجہ سے یہ علاقے صحبت پور نصیر آباد اور اس طرح ایون میں نے پی ایم سی ایم سندھ سے بھی کہا کہ وہاں پہ بھی کسی کے اوپر یہ باتیں نہیں آئیں کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا چیز کے بلوستان کی وجہ سے سندھ کے کچھ علاقے ڈوبے ہیں جیسے ڈوبے ہیں تباہ ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جب بھی یہاں پہ آئے ہیں میں نے عثمان لالا کے انہوں نے وہ کیا تھا میں نے اسٹمی جیوڈیشل کمیشن بنایا تھا لیکن کوئی آیا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہوں تاکہ اداروں اور عوام کے درمیان میں یہ چیزیں دوریاں ہیں وہ نزدی لانس کوئچر لانس کوئچر ایک لاپتہ افراد پر کمیشن بنایا گیا تھا دیکھیں جو لاپتہ افراد پر جو کمیشن بنا تھا جس کی سربرائی جسٹس ریٹائر جعوید اقبال صاحب کر رہے تھے اس نے کچھ کام تو کیا ہے کچھ لوگ بازیاب اس کمیشن کے ذریعے سے بھی ہوئے ہیں اور یہ چیزیں اور ریکارڈ ہیں لیکن جو توقع تھی اس کمیشن سے کہ وہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرے گا اور ریزالو کرے گا وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا جی لاس کوئچر سر چودہ آگاست کو ہر نائی میں واقع ہوا تھا وہاں پر جو درمہ ابھی تک جائے ایک درمہ نہیں ہے کارپن جو ہے اس میں جانبہ ہوا ہے اور آپ کے قریبے میں کوئی اعظام لگا رہے ہیں وہ بھی جو ریشن کمیشن کے افرادی کام تانبہ کر رہے ہیں نہیں کر دی یہ جو دھرنے کی آپ نے بات کیا وہ زیرالو صاحب آپ کو بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس ٹیم ہم نے ایک کمیٹی بنا دیا وہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا ہم نے کر دی ہے اور ساتھ ساتھ ایک جی ای ٹی کا بھی انیشیٹیو لیا اور اس کے بعد وہ درنہ وہاں پہ نہیں ہے انشاءاللہ وہ جی ای ٹی فرم ہوا ہے انشاءاللہ جلدے اس پہ کام شروع ہے اور جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے میں یہ کروں کہ مذاکرات جو ہیں وہ انڈر دی کانسٹویشن ہوں گے اور کوئی بھی دہشتگرد گروہ ہو اس کا کچھ بھی نام ہو افواج پاکستان جو ہیں وہ ان معاملوں اس دہشتگردی سے متعلق جو ہے وہ معاملات کو سارٹوک کرنے کی طاقت جاب رکھتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے ان مسائل کے اوپر بہلے بھی قابو پاتا آ رہا ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر قابو پاتا ہے سلافتہ افرانتہ مسئلہ بلوچستان کی بڑی مسئلے کے ساتھ بڑا ہوا ہے کیا بلوچستان کی مسئلے پر نظام دار یا پانچیٹ جو ہے سیکھیں جی وہ جو پولیٹیکل ڈائلوگ ہے اس پہ بلوچستان کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو علم میں ہے کہ وہ اس حکومت کا حصہ ہے تو پولیٹیکل ڈائلوگ جو ہے وہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کر رہی ہیں اور ان میں جو بھی پیشرفت ہوگی اسے اگاہ کر دیا جائے تینکیو وزیراعظم کے جانب سے لاپتہ افراد سے متعلق بنائے گئی کابینا کمیٹی کی کوئٹہ میں پیس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب بھی مسئل پرسن کے بات آتی ہے تو بلوچستان کے لوگوں کا خیال آتا ہے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو حل کرے اور ہم اس کے حل کے جانب بڑھ رہے ہیں وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ لاپتہ افراد سے متعلق اب کیس مہینوں یا سالوں میں